اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا ہوں سرکار کی میں فیلے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں نے نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان حافظ خورم شہزار کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں جیہا ناظرین سچا عاشق رسول وہی ہے جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کی آپ کو زیارت کروائیں گے ان کے روزہ رسول سے منصوب جو چیزیں جالی ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پر مجود ہیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلف مبارک کا مبارک بال یہاں پر مجود ہے موہ مبارک یہاں پر مجود ہے غلافِ کعبہ مجود ہے خانہ کعبہ کی چاہ بھی مجود ہے آئیے آپ کو تمام تبرکات کی زیارت کرواتے ہیں اور درود و سلام کا نظران آپ پیش کرتے رہیں ساتھ ساتھ ناظرین یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اشرفی میرے ہاتھ میں مجود ہے بہت مبارک اور ہم خوش قسمت ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا نصیب ہوا پیر عثمان گنیسہ مجود ہے جنہوں نے یہ تمام تبرکات کا یہاں پر احتمام کی اور ہم جیسے گناہ غار آدمیوں کو ان کا دیدار کرنے کا شرح پکشت یہ میرے اللہ کی عطا ہے جی میرے پاس اس کے بارے میں کوئی الفاظات نہیں ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ کی ذات نے جو میں دکھی انسانیت کی خدمت کرتا ہوں اس کے بہیوز میں مجھے یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں اور میں روزانہ کی بنیاد پر اپنا اعتصاب کرتا ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ کی ذات جب کسی پر کرم کرتی ہے تو پھر کعبے کے دروازے کھل جاتے ہیں مجھے اس چیز کا عزاز حصل ہے کہ میں جب بھی جاتا ہوں تو جو شہبی سہبان ہیں جو کعبہ کے مالک ہیں وہ میرے لئے عمرے کے اوپر جب بھی جاتا ہوں وہ مہربانی یہ کرتے ہیں میرے لئے کعبہ کا دروازہ کھولتے ہیں اور میں کچھ بھی مانگا ہے انہوں نے مجھے عطا کیا ہے تو یہ نہیں ہوا کہ میں نے ان سے کچھ کہا عرض کی ہو کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہو کہ نہیں جس کے اندری دس صفے جو ابراہیم نوری صاحب ہیں وہ بھی میرے مہربان ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے پاس چابی ہے اور مجھے یہ بھی احزاز حاصل ہے کہ میں پانچ دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اکدس کے اندر جا کے حاضر لکھائی ہوں سبحان اللہ اور یہ غلاف کعبہ ہے کندیل کعبہ ہے یہ کارپٹ کعبہ کے اندر کا ہے ابھی مجھے چابی یہ آتا ہوئی ہے جو کہ سات سو پینسٹھ ہجری کی ہے سات سو پینسٹھ ہجری آج کوئی سیون ہنڈرڈ ایر اولڈ ہے تو یہ میرے اللہ کا عطا ہے میں نے مانگی ان سے انہوں نے عطا کر دیا سبح ہی پہنچیے یہ سارے اب پاکستان میں رہیں گے پاکستان میں رہیں گے میں نکابت میں کہتا ہوتا ہوں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے بھر کے جولی میری میرے سرکار نے پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے بے شک اور میں نے جب بھی بلکہ میں نے اپنے گاؤں کے اندر گوشہ درود صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہے وہ جگہ کم پڑ گئی ہے میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انیس سو چھینویں کے اندر جو نائنٹی سکس کے اندر جالی مبارک چینج ہوئی ہے تو مجھے میں نے ان سے ایک جالی کا کہا کہ بوسا لینا ہے اس لیے کہ بوسا نہیں لینا آپ نے لینی ہے اور مجھے چھے کے چھے دروازے جو ہیں وہ ماشاءاللہ مجھے عطا ہوئے ہیں اور ایک جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم کے جو دروازہ مبارک ہے وہ ابھی راستے میں ہیں بہری جہاز میں ہیں شاید ایک دو چار روز میں پہنچے گی آپ سے یہ خاص نسبت خاص الفت یہ کس طرح کا یہ میں دکھی انسانیت کی خدمت کرتا ہوں تو وہاں سے لوگ جیسے کہ امیر مشل بن عبداللہ بن عبدالعزیز جو کہ مکہ کے گورنر ہیں ان کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا میرے مالک نے ان کو صحیح دے دیا ہے میرا اس کے اندر کچھ نہیں مالک صحیح دینے والا ہے تو بس میں دکھی انسانیت کی قرآنی عیاد کی ذریعے خدمت کرتا ہوں اور میں انسانوں کی خدمت کرتا ہوں میرے پاس نائنٹی ٹو لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور میں نے کہا الحمدللہ مجھے اس چیز کا عزاز حاصل ہے کہ میرے پاس ہزاروں کی اعتداد میں نان مسلم دم کرواتے ہیں وہ اسی اعتداد تو جب میں ان کو وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا چیز ہے جو مجھے میں کہتا ہوں کہ میں تو ایک اجنا ساتھالے بیلم ہوں اس کے چند الفاظات کے ساتھ اللہ تبارک وطالہ کی ذات نہیں آپ کو شفا دیئے اور جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ انسانیت کے لیے ایک درس بن کے ہے انسانیت کے لیے ایک فیض بن کے ہے ان کے کہے ہوئے الفاظات ہیں جو جن کے ساتھ اللہ تبارک وطالہ کی ذات جب تک بھی کہنا تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا غمی عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی افساد بہت شکریہ کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوہو کلم تیرے ہیں سبحان اللہ اور اہل امت کے لیے جو لوگ دیدار کرنے آ رہے ہیں ان کو کیا کریں بیسیکلی ہم عاشقی رسول ضرور ہیں مگر ہم عشق مصطفیٰ کے ساتھ جب ہم کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں اگر ہم ان پہ عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ عاشقی رسول بننا ہے تو ضروری ہے عاشقی رسول ہونا مگر اس کے ساتھ آقا کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں جو آپ نے محبت کا درس دیا جو آپ نے چاہت کا درس دیا جو آپ نے صلح رحمی کا درس دیا ان کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے آج جو ہر آدمی فست جانے کے چکر میں کہ میں آگے جاؤں میں آگے جاؤں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ہر چیز کو ہر جو شخص تھا اس کو آپ نے محبت کے ساتھ اپنا بنایا تو محبت ہی ہے سر یہ محول ایک بن گیا ہے تو میرے ساتھ چلتی آئیں دو منٹ ہے تو یہ خانہ کعبہ کا یہ غلاف ہے یہ غلاف کے کعبہ ہے یہ مجھے آج صبح ہی آیا جی اس سال کا جو بدلہ ہوا ہے یہ مجھے اسی سال میں جو بدلہ ہے یہ تو یہ جو ہے یہ کعبہ کے اندر جو مہمان جاتے ہیں یہ ان کو کارپٹ پیش کیا جاتا ہے جو کعبہ کے اندر یہ خانہ کعبہ کے اندر کالینِ کعبہ ہے نا یہ اندر کارپٹ ہے یہ خانہ کعبہ کے اندر یہ دو سال پہلے کی کعبہ شریف کی کندیل ہے چودان سو انتالیس ہجری لکھا ہوا ہے یہ غلاف یا حیو یا قیوم اور آج صبح ہی ملی یہ یہ بھی چودان سو انتالیس کی ہے جی یہ ہے کعبہ شریف کی کندیلِ کعبہ بھی اس کو کہتے ہیں یہ غلافِ کعبہ کی گلافِ کعبہ ہے کندیلے ہاں کندیل کہا جاتا ہے ہاں کھانا کعبہ کے اوپر کندیلے کعبہ کہتے ہیں اس کو یہ والا جی یہ بیت اللہ شریف کی کعبہ شریف کا تالہ اور چابی ہے جو اس سے پہلے استعمال ہو رہا تھا کوئی شاید کوئی دس پندرہ سال پہلے کا یہ پڑا ہوا تھا مدینہ مکہ میوزیم میں تو وہاں سے مجھے عطا ہوا ہے یہ ناظرین تالہ خانہ کعبہ کا تالہ اور یہ چابی ہے ہمارے پاس اور اس کا عبدیدار بھی کریں اس کو دیکھیں بھی یہ کعبہ شریف کے اندر کا برتن ہے کعبہ شریف کے اندر میں بے شمار دفعہ کافی سارے برتن لگے ہوئے اس نے کعبہ کے اندر سو سال گزارا ہے دو سو سال گزارے ہیں ڈیٹھ سو سال گزارا ہے یہ نہیں پتا مگر کعبہ پاک کے اندر کا برتن ہے یہ سات سو سال پرانا ہے سات سو سال پرانا ہے اس کے اوپر تاریخ لکھی ہوئی ہے سات سو پینسٹ ہجری یہ اس کے اوپر جو تاریخ ہے وہ سات سو پینسٹ ہجری ہے یہ سلطنت عثمانیہ کا ہے سات سو پینسٹ ہجری ہے تو یہ بیٹے چابی نکالیں گے یہ اس کا باکس ہے یہ باب کعبہ کی چابی ہے جو کعبہ شریف کا دروازہ ہے باب کعبہ کی چابی ہے جو سات سو پینسٹ ہجری کی ہے سلطنت عثمانیہ کی سات سو پینسٹ ہجری کی ہے اور یہ باب جنت کعبہ کے اندر ایک اور دروازہ ہے جو کعبہ کی چھت پہ جانے کے لیے یہ باب جنت کی ہے یہ دونوں ماشاءاللہ یہ سات سو سال پرانے ہیں پہلے سلطان مراد خان اول کے دور کی ہے تو یہ ان کے دور میں وہ بھی استعمال کرتے تھے یہ اسی طرح دیکھیں وہ اللہ کے کتنے نیک اسی طرح وہ منگتے بن کے جب کعبہ کا دروازہ کھولنے کے لیے جاتے تھے تو وہ منگتے بن کے جاتے تھے مانگنے والا جیسے یہ گلے میں ڈالتا ہے جھولا ڈالتا ہے یہ منگتے سلطان تھے دنیا کے سلطان تھے مگر رب باری سے مانگنے والے تھے تو یہ مانگتے ہوئے جاتے تھے یہ ہے اس کے لکھا ہوا ہے سلطان مراد خانہ تو یہ میرے اللہ کی عطا یہ اس کا باکس ہے یہ مجھے پورا ہے سف ہی مل گئی تھی بس پچھلی دفعہ میں گیا تو مجھے یہ پھر کندیلے کعبہ ہے یہ کوئی کون تھے چودہ سو چالیس ایک سال پرانا ہے یہ کندیلے کعبہ یہ بھی کندیلے کعبہ ہے یہ ریاض الجنہ کی صفیں پڑی ہوئی ہیں یہ ما شاء اللہ ریاض الجنہ کی صفیں پڑی ہوئی ہیں تو بس یہ اللہ کا عطا ہے اور میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا یہ بھی کندیلے کعبہ ہے سونے اور چاندی کا کام ہوا ہوا ہے اگر آپ اس پہ محبت کے ساتھ ہاتھ پھیریں گے تو آپ کے ہاتھ کو کہیں سے کوئی تار زخمی نظر آئے یہ 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 یہاں دیکھیں گے آپ کو تارے فیل ہو رہی ہوں گی یہ ایک منٹ یہ دیکھیں یہ سارے سونے کا ہے یہ سونے کا ناظری ماشاءاللہ کندیل سونے کی یہ ماشاءاللہ جی یہ کندیل کعبہ ہے یہ چودہ سو چالیس ایک سال پرانی ہے تو یہ بھی کندیل کعبہ ہے چودہ سو انتالیس کی اور یہ مجھے ہر سال وہ عطا کرتے ہیں ہر سال مجھے عطا کرتے ہیں اور میں اسی طرح ایک ڈاکیاں بن کے جب مجھے ملتا ہے میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہوں ناظرین یہ تبرکات کی آپ زیارت کیجئے اور علامہ صاحب کے لئے بھی دعا کیجئے جو آپ کے لئے یہ لے کے آتے امت مسلم ماں پر خاص رہے ہیں اس کے اوپر جو تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ ہے بارہ سو گیارہ ہجری بارہ سو گیارہ ہجری بارہ سو گیارہ ہجری یہ چالیس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اکتش پہ لگا رہا جو غلاف کعبہ ہے وہ ہر سال بدلتا ہے جو غلاف روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چالیس سال کے بعد بدلتا ہے یہ تو پتنی کب کی ہے بگری ہے یہ نائنٹی سکس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اکتش سے جدہ ہوئیں مدینہ میوزئیم کا حصہ تھی تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے ان دوستوں کی باوسات مجھے عطا کی ہیں یہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرہ اکتش کے سامنے کی یہ جالی مبارک ہے اور میری خوشبختی ہے بس میں تو سب دوستوں کو یہی کہوں گا کہ جتنے بھی موجود ہیں کہ درود اسلام کا جتنا بھی پڑھیں آپ کے لئے یہ خوشبختی ہے السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ رسول اللہ علیہ وسلم